بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسر رفات آپ سے مخاطب ہوں چند منٹ آپ کی وجہ چاہوں گا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے زلہ کا ایم ایم روڈ یہ مارے پورے زلہ کی بڑی شہرہ ہے اور تمام یہاں کے رہنے والے لوگوں اس پہ سفر کرنا پڑتا ہے کہیں بھی انہیں جانا ہو تو پچھلے بھی میں وزیراعظم صاحب آئے تھے تو بڑی خوشی کی بات ہے وہ بڑے عرصہ بعد لہیہ میں تشریف لائے تو ہمیں خوشی تھی کہ شاید ہمارے جو حکومتی عرقینی اسمبلی ہیں میں نے اور ایم پی اے بڑا ہیوی مینٹ ملا ہویا ہوں میں لہیہ سے تو وہ ضرور ان کی توجہ اس جانب مبزول کرائیں گے کہ آئے روز تقریباً ہر روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے چھوٹے موٹے ہاتھ ساتھ یہ موٹسائیکل وغیرہ کے تو روزانہ ہی ہوتے ہیں سڑکی اتنی بری حادثہ کہ آپ دیکھ نہیں سکتے بہت بڑے ہاتھ سے ہو چکی ہیں پچھلے دنوں سکول وین کا حصہ ہوا کافی سارے بچے اللہ تعالیٰ ان کی مغفت کرے سکول وین بس سے ٹکرا گئی تو اسے ہی پتا ہوتا ہے جس کا بچہ سکول جا کے واپس نہیں آتا اسے ہی پتا ہوتا ہے جس کا باپ شہر جا کے واپس نہیں آتا تو وہ ہی فیل کرتا ہے اس دکھ کو تو میری گزارش ہے پور زور مطالبہ ہے حکومت سے آپ لوگوں سے کیونکہ یہاں حق تو ملتا تو نہیں ہے اس کے لئے آواز اٹھانے پڑتی ہے ہمیں اور آپ سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی بہت زیادہ فنڈ ضروری نہیں ہے یا اس کو چوڑا کر دیا جائے یا اس کو ون وے کر دیا جائے اربوں روپا لگ رہے ہیں فضول قسم کے پراجیکٹس پر اور اگر اس میں سے کچھ کہتے ہیں ان کے موں میں زیرے کے برابر اگر اس روڈ پر لگ جائے گی اس کی حالت اچھی ہو جائے گی تو شاید بہت سارے لوگ بہت ساری قیمتی جانیں بہت سارے قیمتی بچے جو ہمارا مستقبل ہیں کیونکہ زیادہ ایکسیڈنٹ بچوں کے ہوتے ہیں سکول کے ٹائم رش ہوتا ہے اور سپیڈ سے چیزیں گزرتی ہیں تو زیادہ نقصان بچوں کا ہی ہوتا ہے ہمارا جو قیمتی مستقبل ہے شاید اس طرح بچے آپ کو ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے بہت پتہ نہیں کتنے تیس ارب کے قریب لئیاتوں سا پول پر لگے گا تیسری بار اعلان ہوا ہے ایک میل لمبے جلسے میں وہ اعلان کیا گیا ہے ان سب باتوں کو چھوڑ کے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی شاید میں کام اکر ہوں مجھے فہم نہ ہوگا اتنا زیادہ جنہ لوگوں کا ہے کہ لئیہ والے لوگ یہ تیسری بار اعلان کروا کے یہ لئیہ تونسہ پول پر اتنے خوش کیوں ہے میں نے بڑا غور کیا مجھے نہیں سمجھائی کہ یہ لئیہ تونسہ جو پول بنیں گے اس کا لئیہ کو فائدہ کیا ہوگا لئیہ کے دوسری طرف دریا کے دوسری طرف نہ تو امریکہ ہے نہ ہی دبائی ہے نہ ہی لہور ہے نہ ہی اسلام آباد ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا فائدہ ہوگا لئیہ گرہیشن کو ہمارا آنا جانا لئیہ کے باسیوں کا مطلب لہور کی طرف ہے اسلام آباد کی طرف ہے اور یہ دونوں کی تونسہ والوں کو تو شاید کوئی فائدہ ہو لئیہ کو میرا خیال ہے یہی فائدہ ہوگا کہ جرائیم کی شرعہ لئیہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پورا من علاقہ ہے لئیہ ان جرائیم پیشہ لوگوں کے لئے ضرور ہو جائے گا جو دریا کی پلی طرف مغربی کنارے پر جو جرائیم پیشہ لوگ رہتے ہیں اکثر ہم سنتے ہیں جب ڈاکہ مارتے ہیں پہاڑوں پر چال جاتے ہیں ان کے لئے آسانی ضرور ہو جائے گی لئیہ آنے کے لئے تو اس کے علاوہ مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ لئیہ کے لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو بات مرخص مری لمبی ہوگی ہے میں بات کو مقصر کرتا ہوں اور سمیٹھتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے چاہے کسی بھی سیاسی نظریہ سے تلق رکھتا ہے وہ پی پی سے ہے وہ نون لیگ سے ہے وہ اجماعت اسلامی سے ہے وہ کسی بھی طب کا فکر سے ہے وہ پی ٹی ای سے ہے تو ہمیں ہمارے علاقے کا یہ مسئلہ ہے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں تو ہمیں سب کو اکٹھے ملکے یہ آواز بلان کرنی چاہیے اور کم از کم جہاں زیادہ سراب ہے سراب وہاں ضرور کرنا چاہیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے فتح پر کے کچھ نوجوان ہیں نام سب کا لینا ممکن نہیں ہے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کمپین چلائی ہوئی ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر توجہ دیں اور ایک دوسرے کے دستو بازو بان کر آپ اس مسئلے کا حق علاج کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حم مناصر ہو بہت مہربانی شکریہ بہت مہربانی شکریہ